آج پیننڈول پہ آج ڈسپرین پہ آج بروفن پہ لوگوں کو یقین ہے کھا کے نہ پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں میں ڈسپرین کھا دی ہے آپ دس منٹ چار ہم آجمد یہ نہیں کہتے کہ کھا دی ہے گھون پتہ نہیں رہا ماندہ کے نہیں کیونکہ ڈسپرین میں شفاہ تو نہیں ہے شفاہ تو اللہ کی جانب سے ہے کھا کے کہتے ہیں نہیں میں کھا دی ہے پیننڈول آپ پہ دس منٹ چرام آجند ہے فیننڈول پہ یقین ہے ان کے نام پہ یقین ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہیں میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں کیونکہ میں زیادہ ترجمیں کوئی اس حال کو ٹوپتا ہوں باقی تو سفر ہے تو ہباب آتے ہیں اے حضرت جی فلانی پریشانی ہے کوئی دس ہو تو بھئی کولوں تو دسنا نہیں جو بڑے دس گئے ہم نے بھی ہوئی دسنا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی یہ اتنی بار پڑھو آپ انشاءاللہ اللہ رحمت کر دیں نہیں حضرت کو تویز نہیں دے دن دے کو تویز نہیں دے دن دے پڑھنو تیار ہی کوئی نہیں ہے پڑھنو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوتعویزوں کے خلاف ہوں یا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے اثر نہیں ہوتا اثر بھی کرتے کہ قربان جاؤں ان کے نام کا کیا کہنا تیرا کام بھی ہوگا اور ان کا نام بھی لیا جائے گا ڈبل کام تویز تو بس ٹھیک ہے تو گلے بن چڑھے گل مکی لیکن یہاں تو کرام ان کا تبی تو جیسے جیسے ان کا نام لے گا ساتھ فرشتے لکھیں گے بھی ڈبل کام ہوگا تو کہتے ہیں کوئی حضرت منائی لو پھر آقا کہے میں میں لکھ جڑنا ہوں تو حضرت اگر کسی کو منائی لو نا نام لینے کے لیے تو وہ بھی ایک دفعہ جا کے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت اپڈنل کامتے ہو جائے گا اتنی بے یقین ہی ہیں اتنی بے یقین پینڈول پہ یقین بروفن پہ یقین ڈسپرین پہ ان کے نام پہ یقین ہے حالا اقبال نے بڑی سونی بات لیکی اقبال کہتا ہے وہ چلے آ کام کیا ہوتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تھی رہے ہیں کام کیا ہوتا ہے صرف ایک فریس سونے نل وفا کرتے کام کیا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تھی رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تھی رہے ہیں کام تو پتر شاہی کوئی نہیں کام ماشاءاللہ کام کام کس کے نہیں ہو رہے بچو یہ بلکل ہمارے ساتھ چلیں آپ تو چلو سرگودہ شریف میں ہیں میں سیالکوٹ میں ہوں بلکل بارڈر اٹھتے مجھ سے جموں بتی کلومیٹر دور ہے تو پتر وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو اس ذات کو مانتی نہیں بلکہ ماننا کیا ہے پتروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کام تو ان کے بھی ہو رہے ہیں کام تو کام ہو جانا کونسی بڑی بات ہے کام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کاکی محمد سے وفا تو نے تو ہم ہے تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں اور پتر ان کا نام لینے سے جو دولت بندے کو ملتی ہے نا بس سارے ہم لنگر آگئے ان کا بیٹا نام لینے سے جو بندے کو دولت ملتی ہے اس دولت کا کیا کہنا حضرت مدرگ بیٹھے ہیں پتہ ہے وہ دولت کونسی ہے وہ دولت بینیازی کی دولت ہے اصل امیر تو بیٹا وہ ہے جس کے پاس یہ دولت ہے یہ دولت تو کوئی ہو اصل دولت تو وہ ہے جو بینیازی کی دولت ہے اور اسے بڑا بادشاہ کون ہے حضرت جس کو بینیازی کی دولت ملی ہے دیکھو نا ہمارے پاس دھیر ہیں لیکن دھیر ہونے کے باوجود پھر بھی ان کی خواہش ہے تو پھر ہم امیر تو نا نہ ہوئے ہم تو غریب ہی ہیں ہمارے پاس دھیر ہیں لیکن ابھی بھی اس کی خواہش ہے تو پھر ہم امیر تو نا نہ ہوئے ہم تو غریب ہوئے ہیں امیر تو ہوئے جس کو اب ان کی خواہش نہیں ہے درہ دیکھو جب تو ان کا نام پتر لے گا نا تو پھر تجھے بینیازی کی دولت ملے گی ہے ایک بزرگ تھے جن کے لیے لکھا ہے کہ وہ بندہ ان کے پاس نا دس ہزار درہم لے کے آگیا ہے اور آکے ارز کرتا ہے حضور قبول فرما لے درہم یا دنار تھے آپ نے فرما نہیں بھائی میں انہوں نہیں چاہیے دیا اس نے کہا نہیں حضور قبول فرما لے این حلال کی ہیں فرما حلال کی ہیں پھر بھی نہیں چاہیے اس نے کہا حضور کیوں فرما نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور تو کیا چاہتا ہے کہ میں تو سے یہ دس ہزار لے کے اپنا نام فقیروں کی لیسٹ میں سے کٹوا لوں اے اتھوں بابا امیر ہو گیا جسی ہے اے اتھوں امیر میں عبیدر سے امیر نہیں ہوں دعا کرو اللہ اتھے دی امیری اتا کرے ابھی جیب کے امیر ہیں بینکوں کے امیر ہیں عبیدر کے امیر اتھوں غریب اصل امیری اے امیری جب تو ان کا نام لے گا پھر تنوں اے امیری ملے گی جب ان کا نام لے گا نا پھر اس نے ارز کی حضور پھر بھی قبول فرما لے فرمایا یہ دس ہزار تو مجھے دے کے چاہتا ہے کہ پھر تیرے پاس اور پیسے بھی آئیں اس نے کہا جی حضور فرمایا پھر میں نوں کا نوں دینڈے ہیں تو ہی رکھتے نوں اے نبوتی لوڑے ہیں بے نہیں لیکن کیونکہ پتر انہ دھا نال ہیں دے کوئی نزارے نوں توییز چاہی دے ان کا نام لو بیٹا یہ نام پڑھا کچھ کرتا ہے میرے پاس تو لفظی نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ نام میں پاک کیا کیا کرتے ہیں اب دیکھو نہیں رہا اسے حضور بللہ شاہ کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرا دل اسم ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے میں اتنا اللہ 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 کیا کہ وہ رنگ اب میرے دل پہ چڑھ چکا ہے اب کسی رنگ کے لیے کوئی جگہ باقی ایسے اعلیٰ حضرت فنافر رسول تھے اتنا محبو کا نام پاک لیا پھر بول اٹھے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا ہے پھر بول اٹھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کرو مدھائے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا مگدہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نانے جا بے نیان بھے جدی جدھے لو لگی جدی جدھے لو لگی جدھے زاد دا غلب ہے کہاں محبوب پاک علیہ السلام کے محبت کے دیئے جل رہے ہیں کسی سینے میں غوث پاک کی محبت کے دیئے جل رہے ہیں کہیں کسی سینے میں عشق علی ٹھانٹے مار رہے تھے کسی سینے میں صدیق اکبر کی محبت دلوہ کر رہے تھے بھے لو یہ نا تب لو لگی تھی نا امام آل سنت کی اس پاک بارگاہ میں پھر دیکھو ارز کیا کرتے ہیں بینیازی مانگی اس پاک بارگاہ سے کیا ارز کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا مانگی نا بینیازی کی دولت ہے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو مانگ دائی کوئی نہیں ہے کوئی مانشہ اللہ جزا کرنا کوئی مانگ دائی نہیں ہے میرے حضرت صاحب حضرت ویسال فرمایا دوزار تیرہ میں میرے دادا پیرو مرشد اور آپ نے کم افیس سو سال کے قریب عمر پائی اور سونے سو سال حضرت آپ کے تو اکثر ایک بات ارشاد فرماتے تھے ہمارا کرتے تھے ایسی بادام اکھروٹ پستے چلگوزے کاجو لے کے بیٹھے ہیں تے آکے ساڑے کلو ملوک مانگ دینے ملوک یہ نا دنیا ملوک کا درجہ ہم پستا کاجو لیے بیٹھے یہ ہم سے ملوک مانگتے ہیں دیکھو نا حضرت سلطان بھی کی حال سنا ما دل دا ہے کوئی مہرم راز نہ مل دا بس ہری بھی علا چل رہے ہیں مانگتا کوئی نہیں مچو تو حضور بلشا علی فاللہ ردتا دل میرا سبغت اللہ ومن نحشن من اللہ سبغا ہے خدا رنگ اللہ دا رنگ علی فاللہ ردتا دل میرا میں نوبے دی خبر نہ کائی بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی کرو اے نصاف عدد حضرت جی کو ترس کھائیے بڑے 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 علات نے بیچارے دے عدد حضرت جی عدد حضرت جی کو ترس کھائیے عدد حضرت جی اور عدد حضرت انہوں ایک باری مانجو تو پھر پھر انہوں مانجن دے پھر ایک باری مزہ بے کھو حضرت جی انہوں ایک باری صاف کریے اور پھر اس کی صفائی کے مزہ دے کھو حضرت جی بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی حضرت جی علم بس کریوں یار ایک کو الف ترے درکار حضرت جی آپ نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل نہ کر فرمائے بس کر بھئی ان کی نیاں کا تقریریں سننی ہیں رضا ساکیب صاحب دی سنن لئی پیر اجمل صاحب دی سنن لئی امیر آل سنن دی سنن لئی بس سننی ہیں نہیں عمل کی تو کرنی یہ نہیں بلے شاہ صاحب فرمارے کہ علم حاصل ہی نہ کر نہیں علم باج کریں فقیری کافر مریں دیوانا ہوگا علم کے بغیر تو آپ کے قدر نہیں چل سکتے لیکن مقصد ہے بھئی ان کی دو تا کر عمل کی دو کر نہیں بھو جی میں کوئی تقریر نہیں چھڑی فیر اجمل صاحب دی تقریر تو کوئی نہیں چھڑی دی گالوی تو کوئی نہیں منہی ہونا دی تو صرف تقریر ہی سننا ہے عمل حضرت جی قدر بلل شاہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فرمائے بس بس سن بڑا عمل آلے پاسے آو علم بس کریں ہو یار اکو الف ترے درکار علم ناوے ویچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار علم بس کریں ہو یار اکو الف ترے درکار الف اللہ الف اللہ فرم دریا ویک واندن دے بڑیا گھمن کے راندے ویچڑیا شائن آیت لایا پار علم بس کریں ہو یار اس لیے حضرت یہاں سے شروع ہوا تھا میں وہاں کھڑا ہوں اس کو جاننے دو حضرت آپ کا ذکر آپ کا درود آپ کے دل تک جائے میں کہنا در جی ویسے میں ایک مثال کے طور پر اللہ ایک وری کہے پامی روز اللہ لیکن کہہ جویں کہنے داک کے پورے اللہ دیکھئے کرتا کیا ہے ایک وری پامی اندہ سونا پاک نہ لے لے سونا کر کے ایک وری صرف پھر دیکھئے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اجالہ ہوئے گا بچے اندر اجالہ ہوگا اندر بچے نیر ہے بڑا اندر یہ نیر ہے اندر لیکن کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مادیت پرستی کا دور ہے ہماری روح اور دل کی طرف کتان کوئی تبجھو نہیں ساری تبجھو جسم کی طرف کپڑے چنگے وٹ نہیں ہونا چاہی دا در جی اندر پا میں وٹو وٹو یہاں پہ ہے بار نہیں وٹو سونا جنابستری کلف لگی دیا در ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا اب تیان مو رنگ ہو رہا ہونا چاہیے دا بزار بھرے پڑے ہیں اندر کریمیں آگئیں فیس واش آگئے ٹھیک ہے سابون آگئے رنگ ہو رہا کرنے والے جناب ہو یوٹیوب بھری پڑی ہے جی اے کرو تے رنگ ہو رہا ہوئے گا بھئی توجہ جو اس کی طرف ہے کیپسول آگئے رنگ ہو رہا کرنے والے انجیکشن آگئے رنگ ہو رہا کرنے والے لیکن حضرت جی وہ ہی گالے نہ منی کوئی بھی نہیں حضرت سلطان باہو کتنی سونی بات کی کیا فرمایا فرمایا دل کالے تو مو کالا چنگا دل کالے تو مو کالا چنگا کوئی مسئلہ نہیں رنگ کالا بھی ہوئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پتر یہ چٹے چٹے ہلی کانی ہیں تھے یہ اس پاک دربار میں چٹا چٹا نہیں دیکھتے کوئی اگر اس دربار میں بھی چٹے رنگ دیکھے جاتے پھر حضرت بلال کے در جاتے ہیں اور حضرت جی حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں کہ رنگ مبارک کالا ہونے کی باوجود سب اس سے پہلے جنت میں انہوں نے جانا ہے سارے چٹے گھرے بچھے سارے چٹے پنک ساری اور حضرت بلال حق گئے حضرت کیونکہ محبوب جس اونٹنی پہ سوار ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہو گیا جائیں گے بطور خادمی ہیں لیکن جائیں گے سب سے سارے گھرے تے پنک تے سرخ سارے ہی اس لئے پتر دل کالے تو مو کالا چکا مجھے کوئی اس نو جانے ہو لیکن کیا ہے ساری توجہ ایدیال ایدیال توجہ اللہ قربان جام حضرت جدو اے چٹان دینا ہوئے ہوئے پھر دیکھ کہ یہ کرتا کیا ہے لیکن توجہ ہی نہیں کوئی بھی اس لئے اس لئے بطور مزار کسی پاک کا حضرت یہی پیغام ان کا ہے حضرت سنانے کو بڑی تقریری ہیں بھائی لیکن یہی گھل ایدیال تیان کیونکہ فرمایا مفہوم ہے انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک سارا ٹس اگر وہ خراب سارا ٹس پھر تین بار فرمایا وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے تیان کریے ایدیال تیان کریے دل وال اقبال نے بھی کہا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرزے کو ہنکا چارہ اگر دعا بھی مانگی تو اس امت کے لئے کیا مانگی اے نہیں یا اللہ اس امتنو پیسے بڑے دے یا اللہ امت ٹکنولوجی چھے بڑی اگ جائے میں نہیں کہہ رہا کہ جانا نہیں لیکن دعا بھی امت کے لئے کی تو کیا کی فرمایا یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے اے حضرت صاحب اگر دیکھیں تو کوئی ہے ہمارے پاس کو تمنا کوئی زندہ تمنا ہمارے پاس نہیں بھئی یہ کارون ہو جے اپنا ویا ہو جے کوئی نوکری لب جے کوئی بچے ہو جن تو وہ گلموں کو گئی اور میں حضرت صاحب اکثر یہ محول دیکھ کے خود کو دیکھ کے میں سوال کرتا ہوں مولوی سلیمان وہ اسی واقعی سارے ہوں کہ جن کو حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا اتنی سبردست امت ہے لیکن آج امت کا حال دیکھو تمنا ہی کوئی نہیں تمنا یہ حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی اور جناب سیدنا عبداللہ بن جایش رضی اللہ تعالی ان دونوں میں دوستان تھا اپس میں بڑا ساڑھے دوستان نے پھائی مطلب دینے بڑا خوبصورت دوستان ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے بڑا ساڑھے دوستان سرپ 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 لوگ سرپ ایسی لئے جنہو پروگرام دے دئیے وہ دے سی یار جنہو نہ دے دئیے اسیو دے لئے چھنگے ہیں جنہو پروگرام دے شڑیے جنہو ہی پروگرام نہ نہ دتا اسیو دے لئے چھنگے کوئی نہیں یا جنہو پروگرام دے پہنچ گئے دے لئے چھنگے جنہو پہنچے اڈی اڈیاں پیڈیاں گالاں کٹنی ہیں میرے کفون چھپنیاں نے کہ مصباحی صاحب نے ہی اندیاں گالاں پہننی گئنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے نہیں جس کو ٹائم دے دیا اس کے لئے اچھے جس تو بڑی دوستی ہے جی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ہو پھر اللہ رسول لئی اندھی پھر برداشت کر رہے کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں چنگے آنال تنب جان دی چنگے آنال تنب جان دی جے کے آف نب یہ مند آنال تنب دی جے کے کسران کھائیے ان کھڑا کسران کھانا وہ کسران تب بھی نہیں جب دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ہوگی پتر اسی کے لئے کرو یہ میری بات یاد رکھنا اسی کے لئے کرو اسی کی طرف دیان رکھو پتر او چاہے گا تے کوئی کم آئے گا اور نہیں چاہے گا تے کسے نے کم نہیں جیانا کوئی یہ خرابی یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے امیدیں لگا لئی ہیں میں نے امیدیں امیدہ پتر اوزاد دینے گڑبڑی تھے ہوئی آکھ آپ کچھ مجھ سے لگا بیٹھے ہیں میں کچھ کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی حضرت علی بھی فرمارے پانچ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو تمہیں ملیں گی فرمایا اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ڈھونڈنے نکلو گے تک جائیں گے تمہارے اونٹ لیکن یہ ملیں گی اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا اپنی امید دیں اللہ سے بستہ کرو یہ میرے معاشرے میں سارا بگاڑ اس لیے آگیا ہم نے ایک دوسرے سے امید لگا لی جب کوئی میری امید پہ پورا نہیں اترتا چل پھر نراز دی امید اللہ دی دی امید دی نہ لون گی پھر آپ کو ہے ہی نہیں کسی سے یہ اس لیے معاشرے میں بگاڑ آگیا برحال تو جب احد شریف جنگ احد ہوئی تو یہ دونوں اکٹھے ہوئے ایک دن پہلے اور کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جو مومن ایک دوسرے کے لیے مو پہ نہ کریں غائبہ نہ کریں وہ دعا قبول ہے تو کل جنگ ہے چلو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے یہ دونوں وسلم نبی شریف کہے ایک ہونے میں جناب سید پہلے جناب سید نے دعا کی ایک ہونے نے کہنا دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا ہمہ ہویا آگے جی سارے کل اسلام اور کفر آمنے سامنے جو سب سے تہڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے ملانا تمنا ہے نا یہ تھی تمنا ہی کوئی نہیں میں اس دن حضرت ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور بڑی زبر اس تحریر لکھنے والا کہتا ہے جی ایک دور تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدانیں جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے دونوں میدانیں جنگ میں اپنے جہر دکھایا تھے ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے میدانیں جنگ میں ہوتے تھے لیکن آگے بڑی تلخ بات اس لیے وہ کہتا ہے آج کل دونوں شادیوں پہ ناشتے ہیں آج کل دونوں شادیوں پہ ناشتے ہیں ان کو اڑے رہ گئے ہم ایک ہوتے ہیں ہم ایک ہوتے ہیں ہم ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں خوش نصیب گھوڑے تھے جو میدانیں جہاد میں جایا کرتے تھے لیکن اب کیا ہے گھوڑے بھی شادیوں پہ ناش رہے ہیں اور حالیٰ میں یہاں گھوڑے کو معذور سمجھوں کیونکہ وہ خود نہیں بیچارہ ناچنے میں خود گئے ہوں ناچنے کی گھوڑا خود ناچنے میں لے کے گئے ہوں جب حضرت ہم اس کو نچا رہے ہوتے ہیں پھر ہم اس کا ناچنہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اگر حضرت قدرت گھوڑے کو اس وقت زبان دے دینا پکی گا لے دو چار تین پیڑیاں پیڑیاں کڑ کے واقعے او منو صاحب نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی تو بھی جہاد لئی میں جہاد لئی ایک ہی کرنے آپ پہ بھی نچن دے ہیں میں نے بھی نچان دے بچارہ کہہ نہیں سکتا ہے اس لئے چھپ کر کے اس کو زبان مل جائے نا تو تجھے ضرور کہ اچھاڑوں نچنا جے ای موڑتے آ جے میں کشمیر جان دوں پہلے پہلے کھلو گیا تو پھر کوڑے دا پتر نہیں کھوتے دا پتر آکھی میں نے کہتا ہوگا پکی بات اور میں حضرت حضرت مزرگ بیٹھے ہیں حضرت تو تو میں کوڑے تے ہوئیے تو کوڑا تو تو میں نچن نہ چلے ہوئیے کہتے چلیے میدان جہاد تو پھر پترہ تو مالک نوینہ سونا لگنا ہے پھر وہ قسمہ کے نیاں کھا دیا والعادیات دبہ قسمہ کے نیاں کھا دیا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا آئے قسمہ کے نیاں کھا تو ہوئے تے کھوڑا آئے تے جہاں دے جہاد دے پھر کیا کیا والعادیات دبہا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعَ فَوَسَطْنَا بِهِ نَمْعَ فَالْمُورِيَاتِ صُبْحَا رہے ہیں حضرت اب سارے دیکھو نا نیتھے پولر ریکارڈ سٹار ہوئی جیتھے لوردہ پاوہ اختر لاوہ سٹار ہوئی جیتھے شادو ویلا سٹار ہوئی حضرت جیتھے حضرت کو ایک ٹھومکے لائے اور دوسرے دن حضرت ہر بندے اور بندی دے موبائل چھو ہوئے حضرت اس کو ہم نے کشمیر لڑنا ہے میں دیکھے شادو ہے آپ نے کẽ نہ میں نے خریدیا ہے میں جس ہم نے شقا قر�anın چاہر کوئی کوئی امیش امید نہ رکھی ہویا ہے کوئی یہ لائے بیٹھے جیتھے جے ہی کیے اب سے نمکے لہر آہے جنرے manifest قرآن کیا کہ کبھلoths ٹب highness سے نمک ست پڑھا اور زٹے جو رابط پاست کر لیل حضرت جیتھے حضرت تو نہ کھڑے پاس پا さی میں حضرت میں سمجھتا ہوں کیونکہ قبلہ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں کچھ نہیں ہم کرتے ہیں دیکھو نا محرم شریف آئی گزر گئی کیا کیا ہے میں ایک صاحب سے ویسے سوال کرنے لگا ہوں حضرت صاحب ایس وار دس محرم تو اسی سوائے سبیل تلنگر دکی لیا لیا کچھ اور وقت نہیں لیا سبیل اور لنگر کے علاوہ کچھ نہیں اللہ حضرت آپ کا اپنا موقف ہوگا میرا اپنا ہے اللہ میں حضرت وہ بھی بڑا کم کرتا ہوں میرے امام نے تو حضرت نہ دس محرم کو کچھ کھایا ہے نہ کچھ بھی آیا میں اپنا اپنا ہے نا لگا لیتا ہوں برکی گھونٹ لگا لیتا ہوں دل جو ہی کے لیے لیکن میرا دل نہیں مانتا میرے امام صاحب نے تو کھائے کچھ نہیں اہلِ بیعت والے تو بھوکے تھے ساری بزار بھوکے تھے ساتھ کو پانی بند ہو گیا کانا بند اگر میں صحیح فیصلہ کروں تجھے سبیل لنگر سبیل لنگر سبیل اترون تو نکھا دا نپیتا یہ تو بزرگوں نے کہا چلو یار انہوں نے کھایا پیا نہیں یونی کا حصہ تھا اتنا بڑا امتحان دینا لیکن یہ ہے کہ تم ان کی یاد اور محبت میں کھلاو بھی تو پھلاو بھی باقی حضرت اگر ہم صحیح فیصلہ کریں تو انہوں نے کھایا پیا سبیل بھی گئی تھے لنگر بھی گیا اگر ہم ان کا فیل دیکھیں تو پھر سبیل بھی فارغ اور لنگر بھی فارغ ہو گیا لیکن بزرگوں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کھا دا لیکن ہم ان کی محبت اور یاد میں کھلائیں گے میں پی لیتا ہوں لیکن میرا دل نہیں منداد میرے امام نے تو کھایا پیئے کوئی نہیں ہاں جو امام نے کربلا میں کیا یہ بتاؤ وہ ہے کچھ ہمارے پاس سبرِ حسین رضی اللہ عنہ استقامتِ حسین رضی اللہ عنہ رضاِ حسین رضی اللہ عنہ فکرِ حسین رضی اللہ عنہ سجدہِ حسین اللہ بہت کچھ ہے میں وقت تھوڑا ہے سبرِ حسین تلاوتِ حسین رضی اللہ عنہ ہے کچھ ہمارے پاس میں حضرت باقی چھوڑو میں حضرت وہی جلسہ جس کا موضوع تھا شہادت امام حسین رضی اللہ وہی جلسہ جس کا موضوع تھا شہادت امام حسین لیکن اس جلسے کے انڈ کیا ہوا اسی جلسے کے انڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں لڑ پڑے کیوں کیونکہ لنگر حسین بھی بھی بیان ہوا سبیلِ حسین بھی بیان ہوئی لیکن سبرِ حسین بیان اگر اس قوم کو ہم نے سبرِ حسین بھی بتایا ہوتا تو کم از کم چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے قوم لڑتی نہ آپس میں بتائے کچھ نہیں بلکہ میں کیمرے بھی لگیں ہیں میں کہتا ہوں بٹا ہم کربلا سنانے تھوڑی آتے ہیں ہم تو کربلا بیچنے آتے ہیں اور بکتی ہے جو ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ بیچنے کا اس قوم کو نہیں معارفت ان کی ہے اس قوم کو حضرت علی پاک کی معارفت کیونکہ اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس قوم نے اگر حضرت علی پاک کو جانا ہے یہاں بزریہ خطیب جانا ہے یہاں بزریہ قوال جانا ہے یہاں بزریہ زاکر جانا ہے یہاں بزریہ نقیب جانا ہے یہاں بزریہ نا تھا باقی اس قوم کو کیا پتا ہے تو پھر وہ جس جس نے جتنا جتنا مطلب تھا اس نے اتنا اتنا بتایا اس قوم کو تو بتائے ہی نہیں کسی نے کہ حضرت علی پاک وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذل فکار سے چالیس ہزار کافروں کو واصل جہنم کیا اس قوم کو بتائے کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذل فکار سے چالیس ہزار کافروں کو کٹا ہے اتنے بڑے جنگ جوت ہیں میرے علی پاک دکھ ہی ہے کہ حضرت علی کا نام لے کے اس قوم کے دل میں جذبہ جہاد نہیں جاگتا ان کا ڈھول پہ ناچنے کو دل کرتا ہے وہ اتنے بڑے جنگ جوت ہیں میرے علی پاک میرے علی پاک اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے دکھ ہے حضرت علی پاک ان کا ذکر علی کر کے جہاد ان کا ڈھول پہ ناچنے کو دل کرتا ہے ان کا بھنگ پینے کو دل کرتا ہے ان کا کنگرو بندن تے دل کرتا ہے حضرت علی تو ایسے کوئی نہیں تھے اگر میدان بدر دیکھو حضرت علی اگر اوہد دیکھو حضرت علی اگر خیبر دیکھو حضرت علی اگر خندق دیکھو حضرت علی اگر طبوک دیکھو حضرت جگہ حضرت علی ہے لیکن دکھ ہے پتہ نہیں قوم کو کیا ہوگا کہ آج حضرت علی کا نام لے کے ان کے دل میں جذبہ جہاد نچنتے دل کردہ قوم تھا وجہ آپ کو علی بتائی نہیں گئے آپ کو علی بتائی نہیں گئے آپ نے علی کو جانا بزری ہے اگر خود لڑا کے ٹر گئے حضرت علی ابو بکر دی لڑا یہ دسی ہے اللہ معاف کرے دیکھو نا سمجھ سے باہر ہے قرآن کیا کہہ رہے روح ما او بینہم ابو بکر علی روح ما او بینہم امنہ دسو میں قرآن دی منہ کے ایدی منہ اللہ اللہ کیا وات ہے ماشاءاللہ میں قرآن دی منہ کے ایدی منہ میں قرآن دی منہ کے کیونکہ قرآن وہ ہے جو خود اپنی ابتدا میں کہہ رہے لا رئیبہ فی لا رئیبہ امت نکل نہیں دیتی بارنہ نے اس لیے عزرت دوستی تھی دونوں میں عزرت وہ جمع ہوئے پہلے جناب سعید نے دعا کی یا اللہ اسلام کو فرامنے سامنے کا سب تو تگڑا کافر میرے مقابلچ پیچی میں تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھا ہوں وہ مجھ پہ اٹھائے میں اس پہ اٹھا ہوں وہ مجھ پہ پھر وہ میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا اور پھر اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے آپ خموش ہوئے ہیں حضرت عبداللہ سامنے کے دعا ہو گئی آپ نے آمین کا حضرت اوہ ماشاءاللہ آپ نے آمین کا حضرت وہ اب جناب عبداللہ نے دعا شروع کی ابتدا ان کی بھی یہی تھی یا اللہ کل اسلام کو فرامنے سامنے سب تو تگڑا کافر میرے مقابلچ لیے تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلا ہوں وہ مجھ پہ چلا ہے میں اس پہ فرقوں حضرت تمنا عشق نے زالا تھاٹھے ماری سینے میں اور آگے الفاظ بدل گئے ان کے یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدہ کرے پھر وہ میرے کان کٹے پھر وہ میرا ناک کٹے اور بروز قیامت میں تیری بارگاہ میں اسی طرح پیش کیا جاؤں گردن کٹی ہو کان کٹے ہو ناک کٹا ہو اور تم مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا تو میں ارز کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے تمنا ہی کوئی نہیں اور جناب سعید وی نبی وقا صدی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں عبداللہ کی دعا میری دعا سے گتر کی اور لکھا جی اس طرح اہد میں شیروں کی طرح لڑے حضرت عبداللہ کہ آپ کی سات پلواریں ٹوٹیں گے سات پلواریں ٹوٹیں گے حضرت اس طرح شیروں کی طرح لڑے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن ہج کوئی تمنہ نہیں ساڑے کل حضرت بس نوکری لب جے کوئی تو یہ آو جائے بچے ہو جائے اللہ اللہ تی خیر صلی اللہ پھر آپ پہ نانا بنا گے پھر اسی دادا بنا گے پھر مر جائیں گے اقبال نے کہا بے خبر تو جہرِ آئینہِ ایام ہے اور تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے جہاں سے شروع ہوا تھا میں اتھا ہی واپس آئے اور میں آئے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سوراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پا جا سوراغ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن نہ رہے اس لئے پتر جنہوں نے دا نا لینے انج لینے کے دل تک جائے ہی درہی انہوں منجو پتر انہوں کدھی اللہ دا نا لے کے منجو کدھی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ اور کدھی انہوں قرآن پاک پڑھ کے نرم کرو کریے جتے مارے جاں وانگے سارے کیونکہ دری کل گل اے دیتے نہیں مکنی کل گل اے دیتے کل گل اے دیتے مکنی ہے قرآن یوم لا ینفع مال و لا بنون یوم لا ینفع مال و لا بنون اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلْحَانَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلْحَانَ اور میں اسی پہ اینڈ کرتا ہوں حضرت چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے سارے ہیں نہیں کیونکہ سب انہوں بتا ہی ہے دے چمک تُو بغیر گل چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا کچھ نہیں مانگتا ہے شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور کمال جی ایک بار اور بھی تہبہ سے فلسطین میں ہا ایک بار اور بھی تہبہ سے فلسطین میں ہا کہ راستہ دیکھتی ہے مستد اقصاد لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پیکر ہے سایہ تیرے پیکر اصائے کلیم اجدہائے غزب تھا گروں کا سہارا اور آخری شیر دی محمد برائے جنابِ الٰہی محمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد 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 میں کہتا ہے نور کے موتیوں کی لڑے آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتِ نبی بن گئے ہیں اس لی پتہ عمل آلے پاسی ہیں حضرت سارے کسے نہ کسے دے ماننی ہیں لیکن سرب ماننی ہیں انہ دی کوئی نہیں ماندے سرب ماننی ہیں لیکن انہ دی ماندے کوئی حضرتِ حلی پاک دا ماننی کوئی جنابِ ابوبکر دا ماننی کوئی جناب حضرتِ عمرِ پاک دا ماننی کوئی جناب حضور گوھ سے پاک دا مانی کوئی بابا صاحب دا مانی کوئی خاجہ غریب نواز دا مانی کوئی کلندر صاحب لیکن صرف مانی ان کی نا مانی ان کی انا دی منو اور میں یزید دے مانی انا یزید دے مانی انا یزید دے مانی گل بلکو ٹھیک اس لیے پوتر مانی بڑھو اپنیا پانچ نمازاں پوریاں کرو کربلا چونہ نندسیہ کے درد اوکھے تو وہ کھاوے لاوی آئے لیکن نماز شہادت سجدے چھے اور تلاوت نیزے تیویز لیکن کچھ شرف مانی ہیں انہوں نے منی انہوں نے کوئی نہیں منی ایک گل نہیں منی انہوں نے حضرت صاحب اس قوم نے اگر ان کی معنی ہوتی یہ قوم کبھی ادھر نہ ہو جڑے چھتر سانو کھڑکن رہے دنے صرف حیصلی کسی انہوں نے منی اب دیکھو نا حضرت میں بس دیم کیونکہ میں خود کچھ دنوں تک باہر جاؤں گا تبلیغی دورہ ایک کا لیکن کیا ہے حضرت میں بھی سرگودے میں بھی پڑھ کے ہیں فلیکس لگی ہوئی تھی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع کام لی جانا چلے کور گا لے میں ویسک تعلیم کی بات کرنے لگوں اور ایک نا پتر حضرت علی پاک دے مانی اسی ہیں تیرے حضرت علی دے مانی انہوں نے پھر کینڈا جانا چاہیے دے کیونکہ کینڈا لے ہیں دی شانتے نہیں نا ہے شانتے حضرت علی دی انا مدینہ اللہ علم والی جنبابو آیا کہ کینڈا لے ہیں دی ساڑے علی دی پاکی سے میں ہونتا نو سوال کر لگا پھر حضرت علی دے مانی کینڈا کیوں جانڈے رہے پڑھ دے میں دسا کیوں جانڈے کیوں کیونکہ صرف ماننی ہم نے ان کی نہ ماننی جیسی حضرت علی دی منی ان دی تیرے پھر حسی پڑھنی سی جانا اور میں جیسے درود کے لیے کا حضرت علی صرف ایتھے نے ایتھے حضرت علی ایتھے صرف میں بسینڈ کر لگا جب پتہ ہے جس دن حضرت علی ایتھے آگئے جس دن حضرت علی ایتھے آگئے پتہ پھر تسی کینڈا نہیں جانا انہوں نے آکے کہنا ہوئے علی والیوں کو ساتھ نو بھی پڑھا ہو علی والیوں کو جھے لیکن علی صرف ایتھے ایتھے جس دن ایتھے ایتھے پھر توں میں نہیں جانا اور ہاں پتہ جدو علی پاک کہتے کیڑا پتہ فن ایسا ہے جس کی ابتداء ہم میں نہیں کی کونے الجبرادہ بانی خود حضرت علی پاک کونے سب تو پہلا کی میندان کونے سب تو پہلا سرجن کونے سب تو پہلا مہر فل کی آتا سارے ہی ہیں لیکنو کون سانت جڑے حضرت علی دے مانی بھی سانتے حضرت علی دی مننہ لے بھی سانتے اسی سے مانی ہی ہیں مننہ لے کوئی نہیں جس دن بننی جس دن منن والے بڑھانگے اللہ ہمیں ماننے والا بنائے اللہ ہمیں ماننے والا بنائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لو جی کی بلا اسی اپنا